فٹ تھے وہاں عورتیں بھی فٹ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ بتانے کے لئے میں عورتوں کی واقعات خاص لائیں آئیے اب سنی پہلا واقعہ ام ام امارہ رضی اللہ عنہ کا جنگی احد کا محول ہے دس گیارہ بارہ یا تیرہ یا چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کچھ صحابہ ادھر نکل گئے اور کچھ صحابہ ادھر نکل گئے معلومہ پورا سین جنگی احد کا آدھر صحابہ وہ سائیڈ نکل گئے آگے آدھر پیچھے رہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بج گئے اور چند صحابہ دس گیارہ بارہ تیرہ آپ کے پاس ہے ایک کافر نے پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگا اس زور سے لگا کہ آپ کے کچھ دات شہید ہو گئے پر کڑیاں جو ہے وہ جو کڑیاں ہوتی نہیں وہ تھس گئے آپ کے گال مبارک کے اندر جس میں سعید نوی وقاس عبدالحمان ابن آو رضی اللہ عنہ انہیں صحابہ میں ایک صحابیہ بھی تھی وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں وہ چند لوگوں میں جو دیفنس میں کھڑے ہیں پاس سات مہاجر ہیں باقی انسار ہیں دیفنس میں کھڑے ہیں سعید نوی وقاس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کی نکال کے دیرے کرے ساتھ تم پر میرے ماباب خوربان چلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلانے لگے جب دشمن زیادہ آنے لگے اسی وقت جو ہے امی امارہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں موجود تھی اور آپ کے پاس تلوار سے دیفنس کری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک کافر ادھر سے سادھار آیا تو یہ اس پر لپک پڑی کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جا رہا تھا لپک کی لپک کی زبردست وار کیا اور اس کو اٹیک میں ایک ایسا وار کیا جو اس کے کاندے پر لگا لیکن اس نے ڈبل زیرا پین کے آیا تھا زیرا سمجھتے ہیں نا تلوار نے پہلے زیرا کو کٹنا میٹل کی شیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد باڈی پر لگتی جا کی اس نے ڈبل پین آیا لیکن وہ ہوتا ہے نا کبھی جو آدمی اٹیک کرتا ہے نا تو اٹیک ہوا ایسا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر خطرہ لے کے اٹیک کرتا کہ اسی وقت وہ بھی ولنریبل اٹیک کے رینج میں رہتا تو یہ صحابیہ نے ایسا اٹیک کیا کہ وہ بھی رینج میں تھی اٹیک جب انہوں نے وار کیا تو اس نے دو زیرا پینی ہوئی تھی ایک زیرا تو کٹ گیا لیکن وہ رینج میں آگئے ان کے اور اس نے جب وار کیا تو ہاتھ کٹ گیا کیونکہ انہوں نے زیرا بھی نہیں پینی ہوئی تھی تو وہ تو رینج میں تھی مطلب ایک ایسا اٹیک تھا نبی کو بچانے کے لیے کہ اس میں اپنا ڈیفنس کہیں نہ کہ مس ہو رہا تھا ان کا اٹیک کیا لیکن اس کے ڈبل زیرا تھی بچ گیا ان کا ہاتھ کٹ گیا بہر ہے لیکن پیچھے آئی اور جنگ چلتی رہی ڈیفنس کرتے رہے چند صحابہ شہید ہو گئے چند زندہ رہے یہ زندہ رہی اس کے لڑتی رہی عبدالحمن بنیوف لنگڑے ہو گئے پیروں میں تیر لگے چلنی با گر گئے ان کو بارہ زخم لگے صحابہ آنے تک ان کے حالد یہ ہو گئے تھے جو موجود تھے ان کو بارہ زخم ایک کاندے پہ لگا اتنا گہرہ کی ہاتھ کہ یہ مچھی وہ کٹ کے پورا ہی الگ ہوگا اور گہرہ زخم اور لگے لیکن تلوار واضی آخر تک کرتی رہی کتنے فٹ عورتیں تھی نا اور جنگ کے لیے نہیں آئی تھی یہ قیمے میں تھے لیکن جب دیکھے اللہ رسول اللہ اکیلے تو بھاگ کر انہیں کہتا زہر چیب آتے بچپن سے پریکٹس فٹنیس محل ہوں گا جب ہی ایسا آپ کر سکتے تلوار لے کے لڑنا شروع کر دیا چاہنا آپ ایک وار نہیں کر سکتے تلوار کا وزن دیکھ کیا بلیں گے باپ یہ کیا اتتا وزن ہے ظاہر سی بات ہے فٹ تھے لڑائی کی عادت تھی مشک تھی جسمانی ساری چیزیں ایویلیبل تھی بس لڑتے نہیں تھے ضرورت نہیں تھی لیکن ضرورت پر دیفنس میں کھڑے ہو گئے آج مسلم عورتیں سلڈیفنس کی بات کرے ان کو لوگ سکا رہے کہ مسلم عورتیں سلڈیفنس نہیں کر سکتی ہم دوسروں کو دیفنس دینے کے لئے طاقت رہنا چاہیے یہاں یہ خاتون عورت ہے جس کا کام روز مرہ لڑنا نہیں ہے بڑھ ضرورت پڑھنے پر نبی کی دیفنس میں اتر گئی بارہ زخم کھائے مطلب بارہ بار دشمن کی عزت میں آئی کتنوں کو مارہ تفصیلات نہیں ملتی ہے تو اس کے بعد میرے آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ عورتیں اب ہماری عورتوں کھالی ایک جنگور دیکھ گیا تو بھرش ہو جائیں کیوں تمہیں تلوار اوروار چاہو خنجر جنگ میدان گڑوں کی آواز نکھارے بجرے آواز یہ ہو رہی ڈھول بجاتے تھے کافر اور مشرقین اور اس میں تلواروں کی آواز تلوارے جب لگتی کیسے ہو رہا تھا چنگاریاں نگل اور اس میں ایک عورت کھڑیے ڈٹکے اپنے واقعہ دے سکتا ہوا یہ وقت نہیں ہے لیکن اتنے فٹ عورتیں تھیں دوسرا واقعہ ام حکیم